ہر سلام علیکم میں ویڈی ون امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو می چینل تو دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں آج ہم بات کریں گے اس فلم کی جو دو ہزار سولہ میں ریلیز ہوئی تھی مووی کا نام ہے کر آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ایک ایسی لڑکی کو جو کہ بلکل ہی اکیلی ہے اور ایسی جگہ پر فرسی ہوئی ہے جہاں سے نکل پانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے وہ یہاں پر کیسے آئی یہ ہمیں نہیں پتا اور اس کی حالت کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ کافی زیادہ غائل بھی ہے اس فلم میں صرف ایک ہی کریکٹر کو دکھایا گیا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا کریکٹر نہیں ہے جو کہ اس کی ہلپ پر سکے پھر بھی یہ مووی ہمیں لاس تک ہول کرتی ہے تو یہ ویڈیو انڈ تک ضرور دیکھیں مووی کی شروعات میں ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو بے ہوش ہوتی ہے اور ایک انکریٹ کے فلور پر پڑی ہوتی ہے اس لڑکی کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہوتا ہے اور اس کی ایشیوز پر لگا خون سوک چکا ہوتا ہے اگلے سین میں لڑکی کی پوری سیچویشن کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس وقت کہاں پر ہوتی ہے وہاں سمندر میں انچی انچی لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں جو اس سیچویشن کو اور بھی ڈراؤنا بنا رہی ہوتی ہیں سمندر کی لہروں کی آواز سے وہی لڑکی ہوش میں آتی ہے آنکھیں کھولنے پر اسے اپنے چاروں طرف کنکریٹ سے بنی دیواریں نظر آتی ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہ کنکریٹ کی دیوار کے کرز پر لیٹی ہے اس کے اوپر سیدھی دیوار ہے اور نیچے کافی اندھیرہ ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی ذرا سی غلطی اسے سیدھا نیچے اندھیرے میں لے جا سکتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ایک پیر سے خون نکلتا ہے دوسرا پیر اس کی باڈی کے نیچے فورڈ ہوا ہوتا ہے جس سے وہ بالکل بھی موف نہیں کر پا رہی اسے اپنی سیچویشن پر رونا آتا ہے اور وہ زور زور سے چلاتی ہے لیکن اس کی موفمنٹ کی وجہ سے اس کا بیلنس بگڑ جاتا ہے اور وہ نیچے کی طرف کھسک جاتی ہے پھر بھی وہ کسی طرح سے اپنے آپ کو سنبھالتی ہے اور اپنے آپ کو نیچے گرنے سے بچا لیتی ہے لیکن اسے پتہ نہیں کہ وہ ایسا کب تک کر پائے گی اس لیے جو بھی کرنا ہوگا جلدی کرنا ہوگا اس کا ایک موف اسے نیچے گرا سکتا ہے اور اس کی جان بھی لے سکتا ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نیچے کھسکنے کے بعد اس کی لیفٹ ٹانگ میں بھی اور زیادہ درد ہونے لگتا ہے اور اس کا ہاتھ کنکریٹ کی دیوار پر رگڑ کھانے سے بری طرح سے چھیل چکا ہے پھر وہ لمبی لمبی سانسے لینا شروع کرتی ہے اور بچنے کے لیے دعا کرتی ہے یہ ایک ہائیڈرو پاور پلانٹ ہوتا ہے جہاں سے نکل پانا بہت ہی مشکل ہے وہ یہ سب دیکھ کر اپنی سچویشن کو کوستی ہے تب ہی اسے نیچے ایک آواز سنائی دیتی ہے جسے سن کر اسے فیل ہوتا ہے کہ نیچے گرنا کتنا بھیانک ہو سکتا ہے وہ سوچتی ہے کہ یہ آواز اس کا وہم ہے لیکن تب ہی اسے وہی آواز دوبارہ سنائی دیتی ہے اور وہ ایک بار پھر سے اپنی سچویشن پر چلاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ اگر بغیر کوشش کیے وہ یہاں پڑی رہی تو اسے مرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور اگر اس نے ذرا سا بھی ٹرن یا موف کیا تو وہ نیچے گر جائے گی مطلب کہ دونوں سچویشن میں اس کی موت پکی تھی وہ اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالتی ہے اور دوسری لگ پر تھوڑا زور ڈالتی ہے ٹرن کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا یہ موف غلط ثابت ہوتا ہے اور وہ نیچے کی طرف کھسک جاتی ہے اس کر کے ایج پر پہنچ جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ لمبی لمبی سانسے لیتی ہے اور ڈیسائٹ کرتی ہے کہ وہ جس پوزیشن میں ہے اسے ویسے ہی اوپر کی طرف موف کرنا ہوگا لیکن شارپ کر اسے ایسے کرنے سے روک رہا تھا وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتی ہے جو کہ بہت بری حالت میں ہوتا ہے کنکریٹ کی دیوار پر رگڑ کھانے سے اس کا ہاتھ بری طرح سے چھل چکا تھا اور خون کی وجہ سے اس کی دو انگلیاں آپس میں چپک چکی تھی وہ کسی طرح سے انہیں الگ کرتی ہے اور ہمت کرتی ہے پھر وہ اپنے ہاتھ میں لگے خون کو اپنی جیکٹ سے ساف کرتی ہے تاکہ جب وہ دوبارہ کوشش کرے تو وہ اسے نیچے نہ گر جائے اس وقت اسے بہت درد ہو رہا ہوتا ہے پر اس کے پاس کوئی اور اپشن نہیں ہوتا وہ اپنے ہاتھ پر خونک مارتی ہے تاکہ اس کے زخم کو تھوڑا آرام مل سکے اور اس کے بعد ایک بار پھر سے وہ اوپر ہونے کی کوشش کرتی ہے وہ درد کو سہتے ہوئے اپنی لیپ ٹانگ پر اپنے ہاتھوں پر تھوڑا زور ڈالتی ہے اور اس بار اس کا پلین کام کر جاتا ہے اور وہ تھوڑا اوپر کی طرف موو کرتی ہے کچھ دیر رکنے کے بعد وہ ایک بار پھر سے اپنے ہاتھ پر خونک مارتی ہے اور دوبارہ سے اوپر جانے کے لیے زور لگاتی ہے اور ایک بار پھر سے کامیاب ہو جاتی ہے اور تھوڑا اور اوپر کھسکتی ہے اور اسے کرف کی دیوار پر ٹھیک ویسے ہی خون کے دھبے دکھائی دیتے ہیں جو اس کے ہاتھ کے خون سے بنے ہوتے ہیں لیکن وہاں پر اس کی باڈی میسنگ ہوتی ہے یہ دیکھ کر وہ گھبرا جاتی ہے اور زیادہ کچھ نہ سوچتے ہوئے ایک بار پھر سے اوپر جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس بار گھبرا اور درد کی وجہ سے تھوڑا نیچے کھسک جاتی ہے اس کی نظر دوبارہ اسی جگہ پر پڑتی ہے اور پھر سے وہاں خون کے نشانات دکھائی دیتے ہیں جو کہ زیادہ ہی لمبے ہو گئے تھے وہ ایک بار پھر سے اپنے آپ کو سنبھالتی ہے اور اوپر جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی اسے نیچے کسی کے گرنے کی آواز آتی ہے اس کے پاس دو آپشنز تھے یا تو وہ اپنے مرنے کا یہیں پر انتظار کرے یا جو کوشش کر رہی ہے اسے جاری رکھے اور کسی طرح سے یہاں سے باہر چلی جائے لیکن اس کی ایک گلتی اسے سیدھا موت کے پاس لے کر جا سکتی تھی وہ حمد نہیں ہارتی اور ایک بار پھر سے اوپر جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اگلے ہی پل وہ نیچے کی اور کھسک جاتی ہے اور پھر سے اسے زور سے کوئی آواز سنائی دیتی ہے جو نیچے اندھیرے سے آ رہی ہوتی ہے اسے یہ موت کی آواز لگتی ہے پھر وہ اپنے ہاتھ کی ہتیلی کو دیکھتی ہے جو پوری طرح سے چھل چکی ہوتی ہے اور اگر کی وجہ سے اس پر سے ساری سکن اتر چکی ہوتی ہے تب ہی وہاں بادل گرجتے ہیں اور بارش شروع ہو جاتی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ یہ بارش اس کی ہیلپ کرے گی یا اس کی مشکلوں کو اور بڑھائے گی بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر پڑتی ہیں اور اسے تھوڑا سکون محسوس کرواتی ہیں جیسے یہ کر اس کا گھر ہو اور وہ یہاں پر کافی ٹائم سے موجود ہو پر اس کا یہ خیال زیادہ دیر تک نہیں ٹک پاتا کیونکہ بارش کی وجہ سے یہاں پر فسلن ہو جاتی ہے جس سے وہ ایک بار پھر سے نیچے کھسک جاتی ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور اپنے آپ کو سنبھالتی ہے لیکن اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے نیچے جا رہی ہے تب ہی اسے ایک خیال آتا ہے کہ اس نے گلے میں ایک چین پہنی ہوتی ہے جسے نکال کر وہ اپنے ہاتھوں میں پہن لیتی ہے لیکن اس کا یہ آئیڈیا کام نہیں آتا اور وہ دوبارہ سے نیچے جانے لگتی ہے مووی کے اگلے سین میں دیوار کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر سے وہ لڑکی غائب ہو جاتی ہے اس مووی میں ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ لڑکی کرب سے نیچے گر جاتی ہے یا پھر باہر نکل جاتی ہے اور یہاں پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا تو ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ